آپ یاد رکھیں آصف علی زرداری اس سے پہلے جتنی انہوں نے جیل کٹی ہے میں نے آصف علی زرداری صاحب کو بہت قریب سے دیکھا ہے مثلا نواز شریف جو ہیں ان میں اور زرداری صاحب میں فرق کیا ہے کہ نواز شریف جب وہ بکتر بن گاڑی جو ہوتی ہے اس میں لجاتے ہیں تو نواز شریف تو گمسم بیٹھ جاتے ہیں اور میں نے خود دیکھا اور میں نے خود سنا کہ آصف زرداری جب اندر بیٹھتے ہیں اور پنجابی جو ڈرائیور ہوتا ہے اس سے پوچھتے ہیں سنا آکھ ہی حال چال ہے تو ان کا کوئی پریشانی نہیں ہے وہ ٹھیک کر رہے ہیں ان کی عمر کا آج دیکھی میں آپ کو کہوں جب زرداری صاحب گیٹ میں داخل ہو رہے تھے تو سب کو معلوم ہے کہ ان کے کچھ جسمانی سمجھے میڈیکل پرابلمز ہیں اور یہ کتنے ظالم ہیں کہ ایک شخص کو ابھی تو وہ ملزم ہے اور آپ اسے سہارا بھی نہیں دے رہے مثلا ان کا جو گیٹ سے داخل ہونا ہے ان کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں آپ انہیں جانے دیں ان کے ساتھ انہیں اندر چیز تک پہنچانا ہے اور وہ واپس آ جائیں گے تو آپ کیا کر رہے ہیں مدد کیا ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہے بلاول تو بھی جوان ہے لیکن زرداری صاحب عمر کے اس سسے میں ہے کہ وہ اندر جب جا رہے تھے تو ان کے ساتھ ان کے لوگ ہوتے ہیں جو ان کو جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ سہارا دے دیتے ہیں اور سہارا نہیں گیا تو یہ کیا کر رہے ہیں کیا ثابت آپ تو کہیں بخلاش لیکن جو بنیادی چیز ہے نا آپ کر لیں گرفتار آپ کر لیں جو آپ نے کرنا ہے انویسیگیٹ کرنا ہے لیکن جو انسان کے بنیادی حقوق ہیں وہ خواہ بڑا ہے خواہ چھوٹا ہے اس کو رکھنا چاہیے ایک انسان جس کا بیلنس ورکا رکھنے کے لیے لوگ ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں آپ کیوں نہیں ان کو وہاں جانے دے رہے ہیں اور کیوں نہیں ان کا ساتھ انہیں دے رہے ہیں آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ اگر ملک میں شروع ہو گیا کہ لوگوں کی جو رسپیکٹ ہے وہ ذاتی بھی قائم نہ رہی تو پھر بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے اور آج تو ثابت ہو گیا کہ سیاسی تحریک شروع ہو گیا بہت شکریہ خوشون صاحب